یہ حدیث بنیادی حدیثوں میں ہے جو اپنے جلوں میں اپنے اندر بہت اہم تعلیمات لیے ہوئے ہیں شروع میں بتایا تھا کہ عزت امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے لاکھوں حدیثوں میں سے چار حدیثیں ایسی منتخب کی ہے کہ اگر ان چار حدیثوں پر عمل کر لیا جائے تو پورے دین پر عمل ہو جائے گا اور وہ چار حدیثیں محفوظ ہو جائیں تو پورے دین کی تشریح ان حدیثوں سے ہو سکتی ہے ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا الحلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان شبہ والی شک والی چیزیں بعض امور بعض معاملات بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں ڈاؤٹ ہوتا ہے اور ڈاؤٹ اور شبہ کنے ہیں عوام الناس کو علماء اور فقہ کو اس کے بارے میں صحیح مسئلہ پتا ہوتا ہے صحیح جانکاری ہوتی ہے لیکن لا یعلموا کثیر من الناس جن مشتوی چیزوں کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں نئی نئی اسکیمی آگئی سرکار کی اے سمردی سوکنیا یوجنا پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے ہیں بھائی یہ جو چلتا ہے نا گاؤں دیاتوں میں ناڑی کھوتے رہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو نرے گاہ نرے گاہ میں کام نہیں کرتے ہیں صرف حاضری لگا کے آ جاتے ہیں اتنے پیسے ملتے ہیں اتنے پرسنٹیز ان کو جاتا ہے اس طرح کے پیسے حاصل کرنا کیسا ہے یا اس طرح کے پیسوں کو جو صرف حاضری لگا کر اصول کی جاتے ہیں کام زیادہ نہیں ہوتا ہے کسی گاؤں میں تیع کر لیا کہ اس طرح سے ہمارے پاس جو پیسے آئیں گے اس مہینے کے یا اس بار جو کس تائے گی وہ سب ہم مسجد میں دیں گے مدرسے میں دیں گے تو ویسے پیسوں کا مدرسے میں لگانا کیسا ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں شبہ والی عوام کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا ہے تو اب اس بارے میں ایک ایمان والے کو کیا رویہ رکھنا چاہیے ایمان والے کا مزاج کیا ہونا چاہیے اس حدیث میں بتایا گیا کہ شبہ والی چیزوں میں ایک ایمان والے کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں جب اس بارے میں وضحات آ جائے گی فتوہ آ جائے گا تب جا کے اس چیز کو ہم کریں گے یہ احتیاط والا معاملہ ہے احتیاط والا رویہ ہے اس میں انسان کی عزت اور عبرو بھی محفوظ رہے گی اس کا دین بھی محفوظ رہے گا اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ابھی کر لیتے ہیں بعد میں علماء سے پوچھ لیں گے فتوہ آ جائے گا تو پھر دیکھ لیں گے چھوڑ دیں گے اس میں انسان کا دین بھی گیا عزت بھی گئی آپ نے کر لیا ابھی کر لیتے ہیں بعد میں دیکھیں گے بعد میں ناجائز کا فتوہ آ گیا تو اب کیا گیا بعد میں لوگ کہیں گے دیکھو مولی صاحب نے بھی اس اسکیم میں حصہ لے لیا فلا نے بھی اس اسکیم میں حصہ لے لیا تو ایمان والے کا مزاد یہ ہونا چاہیے کہ احتیاط میں اس معاملے کو نہیں کروں گا میں اس چیز کو نہیں اختیار کروں گا جب تک کہ واضح طور پر اس بارے میں مجھے شریع طور پر مسئلہ معلوم نہ ہو جائے کیوں؟ اس لیے کہ ہر جائز اور مباد چیز کا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ہر ناجائز سے بچنا ضروری ہے اب ٹھیک ہے ہو سکتا یہ مسئلہ جائز ہو یہ معاملہ جائز ہو لیکن ابھی ڈاؤٹ ہے شک ہے شبہ والی چیز ہے تو کوئی ضرور نہیں ہے کہ جائز چیز کو آپ کریں آپ انتظار کریں یہاں تک کہ اس بارے میں واضح طور پر شریعت کی روشنی میں مسئلہ معلوم ہو جائے فمنتقل شبہات جو شبہوں سے بچے گا استبرالدینیہ وعدزیہی وہ اپنی دین کو بھی پاک رکھے گا اپنے دین کو بھی اور اپنی عزت کو بھی پاک رکھے گا کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا پر نہ دو پہلے آپ نے کر لیا بعد میں فتوہ اس کے خلاف آ گیا تو کہیں گے مولی صاحب نے یہ کر لیا تھا ومن وقع فی شبہات اور جو شبہات میں پڑے گا قرائن یرعا حول الحما وہ اس چرواہی کی طرح ہے جو ریزرو ایریا کے اردگرد چراتا یوشکو انیواقعہو قریب ہے کہ اس ریزرو ایریا میں پڑ جائے سنو ہر بادشاہ کا ریزرو ایریا ہوتا ہے سرکاری ایریا بادشاہوں راجاؤں مہراجاؤں نوابوں کے زمانے میں ایریا خاص ہوتا تھا کیس میں سرکاری جانور چریں گے کوئی دوسرا وہاں نہیں جائے گا اسی طرح آج بھی بہت سارے ایریا ایسے ہیں جو نو انٹری زون ہیں اب کائلانہ میں وہ جو چکری ٹر رہی ادھر کے قریب نہیں جا سکتے فوٹو نہیں کھینس سکتے کینچ لیا پتہ چل گیا فوراں گرفتار کر لیا جائیں گے خاص ایریا اس میں آپ نہیں جا سکتے ہر بادشاہ کے ایسا ایریا ہوتا ہے اب اگر کوئی آدمی بے پروائی اختیار کرے بارش کے زمانے میں دیہاتوں میں بچے جو جانور چراتے ہیں تو جو عام چرنے کی جو سرکاری زمین ہے کھلی پڑی ہے اس میں چراتے ہیں بعض بچے لاوبالی پن کرتے ہیں بے توجہی کرتے ہیں وہ اپنا کھیل میں لگ جاتے ہیں بکریاں جو ہے دوسروں کے کھیتوں کے قریب چرتی رہتی ہے اب کھیل میں لگ گئے بکریوں نے جا کے کھیت میں ممار لیا اب شام کو لڑائی آگئی گھر پہ رڑائی کا موقع آگیا کہ تمہاری بکریاں ہمارے اس پر چر کے آگئی لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو بکریوں کو دور ہی رکھتے ہیں کھیلنے بھی لگ جائیں تو اتنی غفلت نہ ہو بکریوں کے آتے آتے اس کھیت میں یا ریزر ویریو میں داخل ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا تو یہ حفاظت میں رہیں گے امن میں رہیں گے تو جو کوئی بھی اس ریزر ویریو کے قریب قریب چرائے گا تو وہ تو اس میں پڑ جائے گا اسی طرح جو شبہات میں احتیاط والا معاملہ اختیار نہیں کرے گا تو پھر شبہ والی تو کیا حرام جو چیزیں ہیں ان کا بھی ارتکاب کر لیں